آج جمعین کشمیر پاور انجینئرز این ایمپلوائیز کارنیشن کمیریٹی کی وسادت سے ہم نے پورے جمعین کشمیر یونین ٹیڈیٹری میں ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن آرگنائز کیا تھا جس کا مین مقصد سینٹرل گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو پرائیوٹائزیشن کا ارادہ ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا انہوں نے ایک سینٹرل گورنمنٹ کا لاؤ ہے جسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ پاور کیسے کھرید و فروخت کیسے اس کی ہوگی اور کیسے وہ کانزیومرز تک پہنچایا جائے گا گورنمنٹ نے اس پارلیمنٹ سیشن میں الیکسری ایمینڈمنٹ بیل 2021 کا ایک ایمینڈمنٹ رکھی ہے جو کی مین الیکسریٹی کے جو سارے رولز ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں دس الیکسری ایمینڈمنٹ بیل یہ ہمارا ٹوٹل پرائیوٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں گورنمنٹ اف انڈیا کی آج کی پولیسی ہے ڈس انویسمنٹ اور پرائیوٹائزیشن آف پابلک سیکٹرز ڈس انویسمنٹ پاور سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو انڈر کونسٹیوشن جس میں سٹیٹ گورنمنٹ سٹیٹ ایڈمیسٹریشن یوٹی ایڈمیسٹریشن اور سینٹرل گورنمنٹ کو پہلے جو کہ سارے سٹیکھولڈرز ہیں سٹیکھولڈرز ہیں ایمپلوئیز اور جو یہاں پہ کنزومرز ہیں وہ دونوں سارے سٹیکھولڈرز سے پہلے اجازت لینی ہے اگر وہ کوئی ایمنڈمنٹ کرے اس لاؤ میں بٹ جو ہم سینٹرل گورنمنٹ کی پولسی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈاؤٹ کنسلٹنگ انی آف دس سٹیکھولڈرز نہ کہ کسی ایسوسیشن کسی ایمپلوئی کی ایسوسیشن ایمپلوئی یونین کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے نیشنل لیول پہ نہ ہی لوگوں کو ان جنرل کنزومرز کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے and they want to thrust this LX3 Amendment Bill 2021 on people of انڈیا and in particular people of union territory ہماری ڈیمانڈ ہے آج اس پریس پرانفرنس کی وسادت سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں LG administration سے ایڈوائیزر بسیر حمد کھان صاحب سے اور principal secretary پی ڈی ڈی جناب روحید کانسل صاحب سے کہ جو یہ LX3 Amendment Bill 2021 ہے یہ بلکل بھی anti people ہے اور anti employee ہے اور اس کو parliament میں پیش نہ کیا جائے and the standard bidding document جو کی prerequisite ہے privatization کا ایک bidding document ہوتا ہے جو bidding ہوتی ہے contracts allot کرنے کے لیے جو کی گورنمنٹ آف انڈیا نے ریلیز کیا ہے اس standard bidding document کو واپس لیا جائے we are opposing privatization of electricity in all states and union territories of india in fact we want government to look upon the factors جہاں پہ وہ ہمارا جو گورنمنٹ department تھا پی ڈی ڈی جس کو unbundle کر کے generation transmission اور distribution میں الگ unbundle کیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو rebundle کر کے تینوں ونگز کو rebundle کر کے ایک ودیت بورڈ جیسے باقی states میں ہوتا ہے یا ایک گورنمنٹ department میں واپس کیا جائے آج کے ٹائم پہ گورنمنٹ ہر کسی لیول پہ subsidy دیتی ہے in general ہم دیکھیں گے جب ہم average level پہ دیکھیں گے گورنمنٹ پروائیڈ 63% subsidy on electricity means آج کے ٹائم پہ بھی جو ہماری corporations ہے we are a trading corporation trading corporation میں ہم power خریدتے ہیں central پول سے جب وہ power خریدا جاتا ہے تو پھر تب ہی ہم آج consumers کو بیجتے ہیں لیکن consumers پہ یہ سارا اثر نہیں پڑتا ہے اس میں تقریبا ہم average level پہ 63% اب کیا ہوتا ہے کہ domestic level پہ کچھ زیادہ ہماری subsidy ہوتی ہے ملہ subsidy کی levels ہوتی ہے commercial level پہ کچھ اور ہوتی ہے اندوسری level پہ کچھ اور ہوتی ہے in general there is 63% subsidy جب جب یہ 63% subsidy چلی جائے گی یہ subsidy جب چلی جائے گی اس کا اثر پہ پڑے گا میرے کو تو خریدنا ہے آٹھ روپے کا unit آج کے دو روپے بھی جب ہم پاور ٹریڈنگ پہ جاتے ہیں ہم سینٹر NRL DC سے پاور خریدتے ہیں آٹھ روپے 9 روپے پر unit یہ آج کی روپے پہ تب ہی جب subsidy ہوتی ہے جب پرائیوٹائزیشن ہوگی تب یہ subsidy کہاں ملے گی گورنمنٹ بات کر رہی ہے ڈیریک بینفیٹ ٹرانسفر کی جی سب سیڈی یعنی کنزیومر کو پہلے تو اپنی جیب سے دینی ہے جب جیسے ہم نے گیس میں دیکھا بینفیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے گیس میں پہلے تو کنزیومر کو یہ آٹھ روپے دینے ہیں پرائیوٹ پلیئر کو مینز وہ کیا کر رہی ہے کہ جو پرائیوٹ کمپنیز یہاں پہ آئیں گی ان کے پیسے سیکیور کر رہی ہے کیوں ان کو آٹھ روپے کا بیج نے ہے کنزیومر پھر گوارمنٹ یہاں آج ہم دیکھتے ہے گوارمنٹ owns lot of money on account of subsidy to PDD وہ PDD کو نہیں دے پار یہ وہ کنزیومر کو کیسے دے گی سو اثر تو کنزیومر پر پڑے گا پلس یہ ہمارا آٹھ روپے کا یونٹ ہے ایز پر کمپنی لہ آپ کو سولہ پرسن کا پروفیٹ تو رکھنا ہی کمپنی کے لیے کمپنی کیوں کوئی بزنیس کرے گی ویڈاوٹ پروفیٹ یہ ہم دیکھتے سولہ پرسن پروفیٹ تو اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے یہ جو پروفیٹ پروفیٹ کمپنی کو جائے گا یہ پروفیٹ کس کی جیب سے جائے گا جائے گا دوسرا کوشن جو آپ نے بولا تھا آرٹکل 370 یہ ہماری بدکسمیتی ہے کہ ہماری سٹیٹ ہز بین دیگریڈ دیگریڈ یوٹی سر میں نے ایک ورد بولا تھا اس پر کونسیوشن آف انڈیا آف پر آف 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 سیمی آف آف کونسیوشن آف 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 LXT is a concurrent issue کونکرنٹ issue میں کیا ہوتا ہے کہ unless and until جب کوئی policy ڈیسائیڈ ہوتی ہے that policy needs to have concurrence from central government as well as state government since we have degraded to UT UT come under the direct ambit of central government only جو ministry of power center چاہتی ہے تو یہاں پر یہ concurrency کا factor ختم ہو گیا جب concurrency کا factor ہوا جو بھی policy center government کی ہے first of all وہ throp یں ہم پہ state میں اگر ان کو لاغو کرنا ہے first of all ان کو states کی رضا مندی چاہیئے بٹ یہاں پہ جینڈ کے میں اگر ہم دیکھے since we have been degraded to UT یہاں پہ ان کو state کی رضا مندی چاہیئے نہیں because it is under direct control of central government تو اس وحاں سے جو بھی experimentation یہ کر رہے ہیں because اس ٹائم جو بھی start میں گورنمنٹ کا first objective ہے privatization privatization کا process it will start from UT جس میں پہلے ہم نے دیکھا چندگر میں انہیں start کیا پردو جیری میں start کیا مگر میں یہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ چندگر اور JK کو آپ اس میں اکیویٹ نہیں کر سکتے چندگر میں ایک ڈیڑھ لاک کنزومرز ہے اگر ہم دیکھیں total جو ہماری سات unit ریٹیز میں ہمارے صرف 9 لاک کنزومرز ہیں جب only جینڈ کے UT میں ہمارے اکیس لاک کنزومرز ہیں سات unit ریز کہاں پہ اور یہاں پہ JK ہے ان کے اکیس لاک کنزومرز ہیں اگر آپ کوئی پالسی ان سات لاک کنزومرز پہ الگ الگ کر رہے ہیں یعنی ایک دیڑ لاک کنزومرز پہ کر رہے ہیں وہ آپ اکیس لاک کنزومرز کے لئے نہیں سکتے آپ نہیں کنزومرز کے لئے 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 کے لئے کنزومرز کر سکتے دیو